میری چچاچی کا بیٹا پاگل تھا لیکن اسے دیکھ کر مجھے عجیب طرح کی بیچینی ہوتی ایک راہ صبر نہ ہوا تو بھائی کی گولی اس پاگل کو کھلا دی اور جب سب سو گئے تو پوری رات پاگل اور میں ایک چار بائی پر چچا اوپر والے پوزیشن میں رہائش بزیر تھے میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی جبکہ چچا کی بھی کل کائنات بس ایک ہی بیٹا تھا وہ ذہنی طور پر کچھ عجیب سا تھا لیکن لوگوں میں وہ ذہنی طور پر پاگل سمجھا جاتا تھا وہ سمتا سب کچھ تھا وہ ظاہر دیکھنے میں وہ نارمل لڑکے جیسا ہی دکھائی دیتا تھا احتشام تین سال سے نرسری میں ہی بیٹھا ہوا تھا ایک دن امی نے چچی کو احتشام کے حالے سے مشرع دینے کی کوشش کی کہ اسے کسی اسپیشل بچوں والے سکول بیجو یہ وہاں جلدی سیکھے گا لیکن چچی نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے امی سے لڑنا شروع کر دیا اور بات کا بتنگڑ بنا دیا بات اتنی بڑی کہ بیچ میں مردوں کو آنا پڑا ابو اور چچا نے معاملے کو رفا دفا تو کروا دیا لیکن چچی کے دل سے امی کی بات کی میل نہ گئی امی سے تو وہ اکڑی اکڑی رہتی تھی لیکن میرے ساتھ بھی انکر ویا انتہائی تبدیل ہو گیا میرے لئے چچی کم اور اجنبی زیادہ ہو گئی امی جا بھی کچھ اچھا پکاتی تو سالن ضرور چچی کے گھر بجواتی تو وہ بڑے موڑ میں مجھ سے وہ سالن لے لیتی اور خالی پلیٹ واپس کر دیتی ہمارے اس گھر کے ساتھ والا پلانٹ بلکل خالی تھا لیکن چونکہ چار دیواری تھی اس لئے اس میں کوئی بھی بندہ اپنے گھر کا کورا نہیں پھینک سکتا تھا ایک دن چھاس سے میں نے اس پلانٹ میں جان کر دیکھا چچا مجھے سالن پھینکتے ہوئے نظر آئے میں نے انتہائی حیرت سے انہیں دیکھا ابھی جو میں چچی کے لیے بریانی کے بلیٹ بارکر لے گئی تھی وہی چاول آپ مجھے اس پلانٹ میں دکھائی دے رہے تھے میں فوراں باگتے ہوئے نیچے گئی اور امی کو بتایا تو امی نے اسے میرا وہم قرار دیا لیکن جب میں نے اسرار کیا تو وہ بھی میرے ساتھ چھات پر آ گئی اور جب ان کی وہاں پرے ہوئے خانوں پر نگاہ گئی تو وہ افسور سے ہاتھ ملنے لگیں یہ ہمارے ہی گھر کے سالن تھے کیونکہ ایک دن پہلے امی نے گھر ٹینڈے پکوائے تھے اور وہ بھی چچا کی فرمائش پر کیونکہ چچا کو ٹینڈے بہت پسند تھے تو انہوں نے سپیشل احتشام کے ذریعے سالن مگوایا ٹینڈوں کا وہ سالن بھی پلانٹ میں مجود اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا تھا کہ وہ نہ تو سالن ہمارے گھر کا ہوتھ کھا دی تھی اور نہ ہی چچا اور احتشام کو کھانے دیتی تھی اب یہ کیا اس نے نیا طریقہ پکڑا ہے ہم کیا اسے سالن میں ہی کچھ ملا کر دیں گے جنہوں نے کچھ دینا ہوتا ہے تو ان کے بعد سو طرح کے طریقے ہوتے ہیں امی بڑھ بڑھائی کیسی بات نصیب ہے اللہ کا رزق یوں تباہ کرتی ہے اور ہمیں پتا بھی نہ چلا نہیں کھانا تو بتا دو یوں کھانا لے کر پھینک دینا کہاں کی انسانیت ہے امی نے کانوں کو خاتل گیا چھوڑے امی کیوں دل کو جلا رہی ہیں میں نے اپنی طرف سے امی کو تسلی دینے کی کوشش کی جو یہ ثبت دے کر بہت دکھت محسوس کر رہی تھی ارے دل تو جلے گا کل اس کو اپنے ہاتھوں بیا کر اس گھر میں لے کر آئی ہو سوچا تھا اپنی ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجیس ہونے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی بھلا موسن کے لیے رشتوں کی کوئی کمی تھی ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ جسے باہر سے مل رہا تھا امیر گرانے کے لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ محسوس سے کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے ہی ماں جی کو کہا کہ ہاندہ سے ہی لڑکی دیکھیں گے تو آج یہ اچھا صلح مجھے دے رہی ہے آفرین ہے اس پر جب سے آئی ہے ایک دن بھی سکھ کا خود گزارا نہ مجھے گزارنے دیا اور آج یہ ہم پر شاک کرتی ہے کہ ہم اسے کچھ گھول کر پیلا رہے ہیں اللہ کی بندی احتشام اللہ کی رضا سے دنیا میں آیا کوئی ہماری وجہ سے تھوڑی ہے یہ تو اپنی زندگی میں آنے والی ہر پریشانی کا ذمہ دار ہمیں سمجھنے لگی ہے انتہائی احسان فراموش ہے امی کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا میں امی کے دکھے کو سمجھ سکتی تھی بحیثیت چٹھانی وہ اپنے اور دیورانی کے رشتے میں کسے قدر قربانیاں دیتی آئی تھی وہ چچی کی ہر کڑوی کسیلی بات کو خندہ پریشانی سے پرداشت کرتی رہی اس گھر میں الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو اس وقت دادی زندہ تھی اور اپنی ہی ولاد کا اپنے اپنے گھر میں وٹوارہ انہیں خون کے آنسوں رولا دیا چچا نے جب اپنے والدان کو پریشان دیکھا تو الگ ہونے سے انکار کر دیا تو چچی بھی روٹ کر میکے چلی گئی انہوں دونوں کے درمیان لڑائی کی نوبت اس حادثہ کا پہنچ گئی کہ چچا طلاق دینے تک آ گئے وہ اس وقت بھی امی ان کے بیچ میں آئی جنہوں نے اپنی دیورانی کا گھر بچانے کے لیے دادا دادی اور چچا کو سمجھانے کے لیے انتہائی تنگدود کی دادا دادی کی بادگمانی دور کرنے کے لیے امی نے کہا وہ کونسا اس گھر سے نکل کر کہیں اور گھر لینا چاہ رہی ہیں اس گھر کے اوپن والے پوزشن کو اپنے لیے سیٹ کروانا چاہتی ہیں تو کیا برائی ہے اس میں اسے اپنے دل کی حوشی پورا کرنے کا پورا پورا حق ہے اور ساتھ ہی ساتھ چچا کو بھی سمجھایا کہ تمہاری بیوی اگر ایسا سوچتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے گویا کہ انہوں نے گھر کے خر فرد کو بٹھا کر اپنا انتہائی قیمتی وقت انہیں سمجھانے اور راضی کرنے میں لگا دیا حالانکہ اوپر والا پوزشن کرائے پر لگایا ہوا تھا اور اس کا ٹھیک ٹھیک کرائے بھی آ رہا تھا اور یہ کرائے دادا ابو لیا کرتے تھے اور وہ اسے بہو کی زد پر قربان نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن امی نے انہیں منا کر ہی دم لیا امی جوکر سکول ٹیچر تھی انہوں نے اپنی آدھی تنخواہ دادا ابو کے ہاتھ پر رکھنا شروع کر دی تاکہ انہیں اپنی کسی بھی بیٹے سے پیسے مانگنے نہ پڑے اور نہ ہی انہیں کرائے کا خاص سے جانے کا افسوس ہو امی کی یہ ساری قربانیاں چچا اور دادا دادی سمجھ رہے تھے لیکن جن کے لیے امی یہ ساری قربانیاں دے رہی تھی وہ سمجھے کا نام نہیں لے رہی تھی بلکہ وہ خار وقت امی سے بعد گماہ ہی رہتی انہیں امی سے خار وقت اس بات پر بھی چیڑا دی کہ پورا گردو انہیں اچھا کہتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا خامد بھی ان کے طریب میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے سے باز نہیں آتا انہوں نے امی کی قربانیوں اور اچھے سلوک پر انہیں جادو گرنی کا خطاب دیا جس پر چچہ نے آو دیکھانا تاؤ چچی کے موپر ایک تھپڑ جھڑ دیا اس بات پر امی نے چچہ کو خوب سنائی اور فوراں چچی سے ماں بھی بانگنے کو کہا چچہ امی کا بہت رام کرتے تھے وہ انہیں صرف بابی ہی نہیں کہتے بلکہ انہیں ماں کا درجہ بھی دیتے تھے بابی نے بھی ہمیشہ انہیں اپنی اولاد کا ہی درجہ دیا امی جب بیا کر اس گھر میں آئی تھی تو چچہ بہت چھوٹے تھے اور دادی اکثر بیمار رہا کرتی تھی تو امی نے جہاں گھر کو سمالا وہاں چچہ کی ذمہ داری بھی اپنے سار اٹھا لی دادا ابو کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جس سے اس مارکٹ میں بڑی بڑی دکانیں اور شاپنگ مال بن گئے آہیسہ آہیسہ ان کا کام کام ہوتا چلا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی بیکری نہ ہونے کے برابر رہ گئی کیونکہ دکان کرائے پر تھی اور مہانا اس کا کرایا آ پڑتا جواب ان پر ایک بوجھ بن گیا تھا لہٰذا انہوں نے دکان چھوڑ دی اور اس مشن میں وہ بیمار رہنے لگے پھر انہوں نے کچھ ادار اور کچھ کرتا لے کر اوپر والے پوشن میں دو تین کمرے بنا کر اسے کرایا پر چڑھا دیا یو گر کے دال روٹی چلنے لگی اور جس وقت انہوں نے بڑے بیٹے کی چادی کا سوچا تو اس وقت امی کی گورنمنٹ سکول میں سرکاری نوکری پکی تھی ایک اکماؤ بہو کے آنے کی وجہ سے گھر کے خلات میں مزید صدار پیدا ہوا دادا ابو کو یوں لگا جیسے وہ کوئی بہو بیا کر نہیں لائے بلکہ بہو ایک بیٹے کی طرح ان کا بازو بانگر کھڑی ہو گئی امی نے بھی دادا ابو کا یہ گمان کبھی بھی ختم ہونے نہیں دیا بلکہ انہوں نے بیٹا بانگر ہی دکھایا امی کی قربانیوں نے گھر کے ہر فرد کو ان کا مرید کار دیا تھا چچا کی شادی امی نے خود ہی کروائی چچا ایک پرائیوٹ کمپنی میں آرزی نوکری تھی اور تنخوابی انتہائی کلیل تھی شادی کا سارا انتظام اور خرچہ امی نے ہی کیا اور چچا کو ان کی کسی بھی محرومی اور کمی کا احساس نہ ہونے دیا چچا اسی وجہ سے امی کی بہت قدر کرتے تھے اور انہیں ہمیشہ ہر معاملے اور ہر فیصلے میں آگے رکھتے امی کی ہر بات کو غرف آہر سمجھتے لیکن چچی کو یہ ساری باتیں خضم ہونے میں ذرا دکھت تھی اس لئے انہوں نے آتے ساتھ امی کے ساتھ عجیب وغری بروی یہ رکھنا شروع کر دیئے ساب سے پہلے انہیں جس چیز پر اعتراض ہوا وہ گھر کا کام تھا امی جب سکول سے تھکی ہری گھر آتی تو آگے خانڈی روٹی کچھ بھی نہ بنا ہوتا اور چچی مزے سے اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی دادہ وہ وقت پر کھانا کھانے کے عادی تھے کیونکہ اگروں نے ان کے ٹائم میڈیسن لینی ہوتی امی صبح صویرے اپنے سکول چلی جاتی لیکن چچی عمومت دین کو بارہ بجے اٹھتی اس وقت تک ابھی ناجدہ بنا ہوتا تو کئی بار دادہ ابو کی دوائی کا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ناجدہ بنانے کے بعد وہ پھر اپنے کمرے میں درازہ باندھکار کے لیٹ جاتی سارا گھر بکھرا رہتا لیکن میں برطن ویسے ہی پڑے رہتے دادہ نے کئی بار چچی کو ان کے اس رویے پر سرزش کی تو وہ انتہائی بدل حاضی سے دادہ کے ساتھ پیش آئی اس موقع پر دادہ ابو نے چچی کو خوب رہتا تو چچی بھی ہتے سے اکھڑ گئی دادہ ابو کے ساتھ بھی باتمزی کر ڈالی دادہ ابو کو اس کے بعد تو بلکل ہی چپسی لگ گئی دادہ نے بہت خموشی اور صبر کے ساتھ گھر کے کام شروع کر دیئے اور اپنی بہو کی کسی قسم کی شکایت بیٹے سے نہ کی کر کے کام کاج کا دباؤ چھوٹی بہو کے رویے اور اپنی بیماری میں بے آرامی کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہو گئی تو میں نے کچھ دن کے لیے چھٹیاں لے لی لیکن اپنی چھٹیاں کو ایک ہفتے کی اندر اندر انہیں چچی کی روٹین کا بھی پتہ چل گیا جس کا انہیں شدید افسوس بھی ہوا وہ جب سے بیاء کر آئی تھی انہوں نے کبھی اپنی ساتھ کو ہنس کر پانی بھی نہ دیا وہ صبح سکول جانے سے پہلے ناشتہ بنا کر جاتی اور جب سکول سے واپس آتی تو فوراں گرم گرم چپاتی اور سالن ٹریم میں رکھ کر اپنی ساتھ اور سسر کے سامنے پیش کرتی کبھی گھر کے کام کی وجہ سے کسی نے بھی ان کے ماتے پر کبھی تیور چڑھی ہوئی نہیں دیکھی چچی کے اس رویے پر امی نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تو چچی نے انہیں صاف کہہ دیا کہ چلو میں ساتھ سر کا کھانا تو بنا ہی دوں گی لیکن میں اس کے علاوہ کسی اور کا کھانا نہیں بڑھوں گی کیونکہ یہ میری ذمہ داری نہیں گویا وہ ساتھ ساتھ امی کو یہ جتانہ چاہ رہی تھی کہ تمہارے اور تمہارے خامد کا کھانا نہیں پکا سکتی تو امی حیرہ سے گھنگ ہو گئی جس کے خامد کو انہوں نے اپنی تنخواہ سے پالا اور اس کی کئی ضروریات وابطہ کا پوری کر رہی تھی آج اس کی بیوی انہیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ ان کے لئے کھانا نہیں بنائے گی حالانکہ دال چینی گین سے لے کر پیاز ٹماٹر تک سب امی کے ہی پیسوں سے آتا تھا اور چچا کی ابھی اتنی آمدن نہیں تھی کہ وہ سودا صلو میں اپنے حصے دار ڈال سکیں اور یہ بات چچی بہت اچھے سے جانتی تھی لیکن اس کے باوجود یہ حصے کی انتہا یہ تھی کہ چچی نے کسی قسم کا لخاظ نہ کیا اور مشتہر کا کچن میں اپنا کھانا الگ بنانے لگ پڑی جب یہ ہانڈی تیار ہو جاتی تو وہ پوری ہانڈی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی کہیں امی واپس آ کر اس میں سے سالن نہ لے لیں شروع شروع میں تو امی کو ان کے اس طریقے کار کے سمجھنا آئی وہ شاید آج کچھ بنا نہیں رہی تھی تو اپنے لئے پیاز ٹماٹر یا آلو کا سالن بنا کر گزارہ کر لیتی چچی کے ساتھ موہی نہ لگاتی تو بہتر ہے لیکن جب وہ ایک دن اپنے لئے سکول سے واپس آ کر آلو کی چیپ سے بنا رہی تھی تو انہوں نے کچن کی کھٹکی سے اپنے سسر کو گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا ان کے ہاتھ میں روٹی والا شاہ پر تھا امی کو بڑی حرانگی ہوئی انہیں خائی بلیڈ پریشر ہے اور گوستندور کی روٹی جس میں اتنا زیادہ نمک اور سوڈا ہوتا ہے وہ کیوں حرید کر لائے دادا ابو اپنے کمرے میں گئے انہوں نے دادی کے سامنے روٹی رکھی اور دال چنے کے سالن کی شابر کی گانٹ کھولنے لگے امی نے فوراں آلو کی چپ کچھے پکے پکا کر چڑھا بندھ کیا اور تیزی تھے چلتی ہوئی ساس اور سسر کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ دونوں بزار سے لائے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں یہ سب کیا ہے امی پریشانی سے اپنے ساس سوسر کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی تو دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے امی جانتی تھی کہ دادی کو کبھی بھی تندور کی روٹی پسند رہی لیکن ابھی وہ تندور کی روٹی ان کے سامنے پڑی تھی اور وہ اس کے نوالے توڑ کر بڑے مشکل سے ہی کھا رہی تھی امی نے فوراں ان کے سامنے سے یہ بزاری سالن روٹی کو اٹھایا اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو خائی بلیٹ پریشر ہے ایسے میں یہ اتنا نمک والا کھانا آپ کا بلیٹ پریشر کہاں پہنچا سکتا ہے آپ کا کچھ اس کا اندازہ ہے تم آج چلدی کیسے آگئے سکول سے سب حیریت تو ہے دادا ابو نے بات پلٹنے کی کوشش کی تو امی کو گصہ آ گیا میں جواب سے پوچھ رہی ہوں آپ مجھے اس کا جواب دیں آپ لوگ کب سے یہ بزاری سالن روٹی کھا رہے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں ارے بھئی آج ہی لائے ہیں تمہاری امی کا دل کر رہا تھا تمہیں لے آیا امی کا دل کر رہا تھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ امی کو تو کبھی بھی بزار کی رونی پسند نہیں آئی تو کیا کریں بہو بھوکے مر جائیں کیا دادی امی کے رویے سوالوں سے آج ادا کر بولی کیا مطلب ہے بھوکے مر جائیں دن کے تین بج رہے ہیں اور اببہ نے ایک بجے دوائی لینی ہوتی ہے صفیہ کہاں ہے اس نے آپ کو اب تک کھانا کیوں نہیں دیا دادا ابو تو سر جکا کر بیٹھ گئے لیکن دادی نے بے آواز رونی لگی تو سارا ماجرہ بھی سمجھ گئی مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ابھی مجھے معاف کر دیجئے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ صفیہ گھر میں رہتی ہے تو وہ انٹر ٹائم آپ کو کھانا بنا کر دے گی لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے اتنی غفرت بڑھتے گی میں اس سے بات کرتی ہوں امی اٹھ کر باہر جانے لگی تو دادی نے انہیں منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی ایسے ہی بات بڑھ جائے گی ہم دونوں کی بڑی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں کہ ہم اس کی بات امیزیاں تمہارے ساتھ بھی برداش کریں جیسے چل رہا ہے چلنے دو بیٹا دادا ابو دلش کے عصی سے بولے تو امی رو پڑی اور پھر اس کے بعد انہوں نے دادا دادی کے کھانا پینے کا بے خط خیال رکھنا شروع کر دیا وہ سکول جانے سے پہلے ہی ان کا کھانا بنا کر جاتی اور روٹیاں پکا کر ٹیفن میں رکھ دیتی جب تک وہ دونوں زندہ رہے امی نے ان دونوں کا کام اپنے خاتوں سے کیا چچی ان کی خیات میں ہی دوسرے پوشر پر شفٹ ہو چکی تھی اور ساتھ سوزر کی کھانے پینے سے لے کر خاص فٹل جانے آنے اور دوائیاں وقت پر دینے کی تمام ترزیمہ داری امی کے کندوں پر آگئی جو انہوں نے بہخوبی نبائی چچا اچھے انسان تھے انہیں ان معاملات کی بنک پڑ دی لیکن اگر وہ ان معاملات میں پڑھ کر بولتے تو ان کا اپنا گھر خراب ہوتا اس لئے وہ سارمول پیٹ کر خموش پڑے رہتے چچی کے چار ابوشن ہو چکے تھے جانے کس نے ان کے کانوں میں بادگمانے کی پھونک مار دی تھی تمہاری جیٹھانی نے اولاد کی تم پر بندش کروائی ہوئی ہے چچی بھی اس بات پر ایمان لے آئی یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے گھر سے آنے والے سالن کو پھینک دی تھی اور ایسا کرتے وقت انہیں امی کا کوئی احسان یاد نہ آتا وقت تک گزرتا رہا اس دوران اللہ نے انہیں بڑی منتوں مرادوں کے بعد احتشام سے نمازا بیٹے کی ماں بننے کے بعد تو ان کی چال ڈاڑ ہی بدل گئی اور مزاج میں امی کے لیے ایسا انداز شامل ہو گیا کہ وہ آتے جاتے امی کو بیٹی کا تانہ دیے بغیر نہ رہتی ان کی خارتان مجھ پر ہی آکا ٹوٹتی اور ان کی بزیجوں میں اضافہ بڑھتا ہی جا رہا تھا جب سے انہیں یہ پتا چلا کہ امی میرے بعد مزید ماں نہیں بن سکتی تو ایسے لگتا تھا جیسے اس خبر نے ان کا کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی ہو امی اس خبر سے بہت بکھر گئی تھی اور ان کی طبیعت بھی حراب رہنے لگی میری اتنی ایکٹی ماں کو چار پائیسے لگا دے کر چچی کی تو دلی مراد پوری ہو گئی اور ایسا خالت میں بھی وہ امی پر تنزیہ کے تیز برساتے ہوئے کبھی کہتی کہ آپ کی تو صرف ایک بیٹی ہے کل جب اس کے خات پیلے کر دے گی تو آپ کا کیا ہوگا آپ کو کون سبھالے گا کبھی کہتی کہ عورت مکمل ہی بیٹے سے ہوتی ہے اور کئی بار ابو کو مشرع بھی دے چکی کہ بھائی صاحب آپ بیٹے کے لیے دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے اور یہ بات وہ اکثر امی کے سامنے ہی کرتی امی اکثر ان باتوں سے پریشان ہو کر ابو کی طرف دیکھتی تو چچی کے جہرے پر ایک عجیب فاتحانہ مسکرہت ہوتی ایسے میں امی انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتی شاید یہ میری ماں کا صبر ہی تھا جو چچی کے گرور کو نیچے لے آیا جب احتشام ایک سال کا ہوا تو چچی کو پتا چلا کہ یہ تو عام بچوں سے مہتری بچہ ہے اس کی گروت تو عام بچوں جیسی ہے اور نہ ہی اس نے چلنا پھرنا یا بولنا شروع کیا ہے جب انہوں نے اسے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو ایشل چائل ہے اور اس کے مزید بچے بھی اس طرح ہونے کا امکان ہے وہ دن چچی کے لیے قیامت کا دین تھا ایک بار ابو نے امی سے کہا اب تم تانہ کو جواب بہت اچھے سے دے سکتی ہو جو تمہیں ایک عرصے سے دیتی آ رہی ہے تو امی نے ایک تاریخی جملہ کہا مجھے ضرورت نہیں اس کے تانے کے جواب دینے کی بیسے بھی اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے یہ بات کر کے وہ خاموش ہو گئی تو ابو بھی چپ ہو گئے امی نے مجھے اچھی اس سکول میں داہل کروایا چچی نے بھی احتشام کو اس سکول میں داہل کروایا جانے کیوں چچی ہر معاملے میں میرے ساتھ مقاملے بازی شروع کر دیتی چچا مالی لحاظ سے کافی اچھے ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے اس پرائیویٹ سکول کے پرنسپل کو اچھی حاصل رقم کھلائی تو انہوں نے احتشام کو اپنے سکول میں داہل کر لیا لیکن اسے اگلی کلاس میں بیجنا ایک دردس بن گیا کیونکہ وہ نہ تو کلاس روم میں ڈنگ سے بیٹھ پاتا نہ ٹیچر کی بات سنتا اور نہ ہی کوئی سبق لکھ پاتا لیکن بات سے پیسے کی طاقت تھی اسے لئے نہ کلاس ٹیچر اعتراض کر سکتی تھی اور نہ ہی پرنسپل لیکن سکول کے بجے جب احتشام کا مزاق اڑانے لگے تو اس کا الزام بھی چچی نے مجھ پر دھر دیا کہ میں بچوں کے کہتی ہوں کہ وہ احتشام کا مزاق اڑائیں یہ انتہائی سگین الزام تھا جو میں نے برداشت نہ ہوا اور اپنی حرابی کی باعث وہ چچی سے کسی صورت بھی لڑائی مول لینا نہیں چاہتی تھی اس لئے انہوں نے مجھے سکول سے نکال کر دوسر سکول میں ڈال دیا میں بہت روئی بیٹی کہ اس سکول میں میری فرنڈز ہیں لیکن امی نے میری ایک بھی نہ چلنے دی اب انہیں بھی اعتراض کیا لیکن امی نے انہیں بھی چھپ کروا دیا امی ہر اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی جس سے لڑائی اور گھر کر سگون تباہ ہو سکتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقدر سے لڑا نہیں جا سکتا وہ جس چچی سے مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی ملاخر مجھے انہیں کے پلے پڑھنا تھا اور یہ امی کے وہم گمان میں بھی نہ تھا اور نہ میرے ورنہ اس کا بھی صدباب کر کے چلی جاتی جس دن امی اور ابو کی ایکسیڈنٹ کی خبر مجھ تک پہنچی میں سکول میں تھی میں سکول سے خوز سپیٹل اور پھر گھر کیسے لائے گی مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا کہ میں کئی دنوں تک اپنے خوش افوات سے بگانہ رہی امی ابو کی ڈیٹ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا ایسے میں چچا کسی مہربان حسدی کی طرح میرے سامنے آئے اور انہوں نے میری تمام ذمہ داری اٹھا لی شاید وہ اس طرح سے امی کا احسانوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنے لگے چچی شروع میں میرے ساتھ کچھ چچی تھی لیکن جو ہی پوشن کرائے پر لگ گیا اور میں مسکل پر طور پر اوپر والے پوشن میں چچی کے پاس آگئی تو انہوں کا روئیہ بھی اکثر مختلف ہو گیا دو دن ماہ بعد چچا کا دبائی کا ویزا لگ گیا اور وہ وہاں چلے گئے اور وہاں جانے کے کچھ ماہ بعد ہی انہوں نے بھی ہمیں بھی دبائی بلا لیا چچا نے اس حویلی نمہ گار کو قرائے پر دے دیا